فاروق سطح اسلامباد میں میڈیا سے ایک افتگو کر رہے ہیں ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں ہر معاملے میں اور کرپشن کا مستقل خاتمہ ہمارا نصب العین ہماری پالیسی ہے اور اسی حدف کے حصول میں ہم نے اپوزیشن کو بھی انگیج کیا اور حکومت کو بھی انگیج کیا ہے لیکن اس سوال کا تفصیلی جواب میں الہیدہ کسی پریس بریفنگ میں کروں گا زیادہ مناسبوت نہیں ہے جو یہ موضوع آج ہم نے یہاں پر رکھا ہے مجھے اجازت دیں کہ میں نہ خود اس سے اپنے آپ کو ڈی ٹریک کروں نہ آپ مجھے ایسا سوال کریں کہ یہ موضوع ڈائلیوٹ ہو جائے اس موضوع کی اہمیت کو رکھیں کل انشاءاللہ میں ہوں یہاں پر ہم اس سوال کا جواب کل دیں گے آپ نے انشاءاللہ جب دائم اور ہم اسے موضوع کیا ہے انہیں پوری آلیوٹس ڈائلیوٹی کر لکھیں اور دھنکیاں ہوں چاہے طاقت کے ذریعے سے بہشتگردی مسلط کرنے جنگ مسلط کرنے کا ارادہ ہوں اور دھمکیاں ہوں یا یہ جو وارٹر ٹیررزم یہ جو پانی کے نام پر اب دہشتگردی کا فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایک یہ نازک وقت ہے یہ یقیناً ایک مشکل گھڑی ہے اور ایک خیر معمولی صورتحال ہے ہمیں اس میں بے مثال قومی ایک جہتی قومی اتحاد کا مظاہرہ کرنا اس کے لیے ہمیں ہمارے درمیان اگر کہیں پر کوئی ایسا معاملہ ہے ایسا ایشو ہے کوئی بھی تو ہمیں اس کو فل فور یا تو ہم مینج کریں ایڈریس کریں لیکن پوری قوم کی توجہ اس معاملے پر مفضول کرانے کے ساتھ ہوتا ہے یک سوئی کے ساتھ نہیں نہیں میں تو پوری قوم سے ہم تو پوری قوم سے بات کر رہے ہیں ہمیں اول تو آپ کی سہت کے لیے دعا ہے اور ببارک ہو کے آپ کو اللہ تعالیٰ عنہ نئی صدقی کی جائے سکتا ہے پر لوگ مصطفی ہو رہے ہیں سکیان کی مسال آپ کی حاضر ہے آپ کے ساتھ بھی عمداللہ خانہ جو ہوں گے ہیں تو پور لوگ بھی پروگرام بنا رہے ہیں اس وقت جو دنیا پیدا ہوں گی ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے درمیان دوریاں ختم ہو ان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں ایک قومی ایجنڈے پر کام ہو اور اس پر سب سے اوپر جو ملکی بقا اور سلامتی کو جو اتنے واضح خطرات ہمارے سامنے ہیں اس سے نبرت آزمہ ہونے کے لئے ہم تیاری کریں باقی معاملات پر ہم نے آپ کو پہلے بھی مایوس نہیں کیا ہم اب کی مرتبہ بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے تفصیلی جواب انشاءاللہ اگلی تفصیلی جواب